مخصوص نشتوں کے حوالے میں وہیں پہ تھا دیکھیں اگر پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو آگے ہم نے لے کے جانا ہے جمہوری نظام کو بچانا ہے تو پھر عدل اور انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے فیصلے ہوں گے آرٹیکل فیفٹی ون انتہائی کلیر ہے کہ پروپورشن جتنی سیٹیں آپ کی جیتیں گے اس حساب سے آپ کو ریزرف سیٹیں ملیں گی میرا خیال ہے کہ فیصل صدیقی صاحب نے بڑی زبادست بات کی تھی جس کو چار سیٹیں ملنی تھی اس کو دس سیٹیں جو ہیں دے دی گئی اس کے تناظر کے اندر اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ہی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پوری امید ہے کہ آئین کی انٹرپٹیشن ہوگی قانون کی انٹرپٹیشن ہوگی اور اس کے مطابق جو ہے فیصلہ ہوگا اس کیونکہ اس وقت آپ کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ایک تو بہت سارے فارف فوڈی سیون سے طلق رکھنے والے مجرم جو ہے بیٹھے ہوئے اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ مخصوص نشطوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اور آپ کے پی کے کا دیکھ لیں کہ سینٹ جو ہے معتل ہے اس وقت وہاں پہ میں خود اس کا امیدوار ہوں لیکن اس وقت معتل ہے ان سارے چیزوں کو حل کرنے کے لیے ایک اس وقت ایک آئینی تعطل پیدا ہو چکا ہے اس کو ہونے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ بڑی اچھی پیشرفت ہو رہی ہے اب یہ پتہ نہیں فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا یا خلاف آئے گا لیکن قانون کی جو پیچیدیاں ہیں آئین کی جو منڈیٹ ہے اس کا احترام ضرور ہوگا سر یہ بتائے گا کہ اگر چیز قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تو پھر عدلیہ کی تباہی ہوگی سن لیں عدلیہ کی تباہی ہوگی ان کا نام پھر جس طرح جسٹس منیر کا جسٹس مولوی کا نام ہے تیسرا نام میرا یہ خیال ہے عزت اور احترام سے کہتا ہوں کہ ان کو کبھی بھی عدل اور انصاف کے خلاف قانون کا قتل اور آئین کا قتل نہیں کرنا چاہیے اپنی ذات کے لیے تو میں مشورہ دیتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ پیشترفت ہو رہی ہے ججز کے تکرری کے اندر جو ہے کچھ امنمنٹ لے کے آ رہے ہیں ان ساروں کا قلعہ کما کرنا ہے اس لیے کہ آپ ملک کے سب سے بڑے جج اور سب سے بڑے قاضی بہت شکریہ شکریہ